پورف سی ایم ڈاکٹر ربن سنگھ ماں باملیش فری دیوی مندل پہنچے پورف سی ایم نے مندل میں پوجا ارشنا کی دیش پردیش کی خرشا لے کی کامنا کی ربن سنگھ میڈیا سے مقاتب ہوئے باتچیت میں کانگرس پر نشانہ سادھا راہول گاندی کی صدستہ ردہ ہونے پر کانگرس کی عارف کو خارج کیا انہوں نے کہا سپرم کورٹ کی گارڈ لائنز کے مطابق راہول گاندی کی صدستہ رد گئی ہے انہوں نے راجس سرکار کی کارش علی پر سوال کھڑے کیے سی ایم بھوپیش بھگیل کو گھوشنا بھی لکھر آتی ہے راہول گاندی کے خلاف بھارتی جنتہ پارڈی نے معاملہ دھر جنی کیا ہے راہول گاندی کے موڈی کے خلاف اور موڈی جی یعنی پردھان منتری کے خلاف جس پرکار آپ سبت کا اوبیوگ کیا ہے نیالائے نے دو سال کی سجا سنائی ہے جب نیالائے دو سال کی سجا سنا دیتا ہے تو اپنے آپ سپریم کورٹ کے گائیڈ لائن کے آدھار پر سپریم کورٹ میں فیصلے کے آدھار پر سدستہ اپنے آپ نیرست ہو جاتی ہے چاہے کوئی ویکتی کیوں نہ ہو راہول گاندی یا گاندی پریوار کانون سے اوپر نہیں ہیں کانون سب کے لیے برابر ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو یدی اس نے اپرات کیا ہے نیالائے نے دن دیا ہے اس آدھار پر کیسے دستہ گئی اسے بھاجے پر کہاں ہے بھائی